میں ہوں آپ کے ساتھ راشت زہیر پردان منتری جی اتر پردیش کے سنبھل میں تکل اور وہاں پر جو ان کا وقتے وے دیا ہے وہ دیش کے بڑے بدھی جیویوں کا چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے کیوں بتاتا ہوں آپ کو دیش نے اب سے پہلے جب بھی دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو بھی فیصلے آئے اچھے پترکار ہیں بڑے پترکار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پردان منتری یعنی کہ سرکار کے پخش میں آئے آپ اس میں تین سو ستر کا لے لیجئے تین تلاق کا لے لیجئے ای وی ایم کو ایکسٹین کرنے کا لے لیجئے چناؤ آئیوکت کو چننے کی جو پرکریہ بدل دی ہے پردان منتری جی نے اس کو مارس تک لے جانے میں دیکھئے اور انگنت ایسے فیصلے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی کمپرو مائز ہے میں نے آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہا ایک بڑے پترکار کہہ رہے تھے کہ کئی سالوں سے اگر آپ سپریم کورٹ کے کوئی فیصلے دیکھیں گے تو پردان منتری جی کے پخش میں نظر آئیں گے لیکن ایک فیصلہ ابھی کچھ دن پہلے آیا الیکٹرولل بانڈ کا معلوم نہیں تھا کہ پردان منتری جی کے من میں چپ جائے گا شبدوں سے پتا چلے گا آپ کو سمجھنے والے سمجھ گئے کہ پردان منتری کھل کر تو سی جی آئے کے خلاف بول نہیں سکتے تھے اس فیصلے کے خلاف بول نہیں سکتے تھے لیکن من کی بات زبان پر آ ہی جاتی ہے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ بھوکی سے جب پوچھا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو وہ بولا چار روٹی ہوا کیا ہے سمبل میں وہ کانگریس کے جو آپ کو یاد ہوگا وہ پرموت جی جو تھے کل کی آشرم میں انہوں نے آمنتری کیا تھا اور دونوں کی ایسی جگل بندی نظر آئی کہ انہوں نے تو میں ان کے بارے میں ذکری بھی نہیں کرنا چاہتا چونکہ ٹاپک میرا بہت انپورٹنٹ ہے انہوں نے میں کہہ سکتا ہوں کہ چارٹو کاریتہ کی حد کر دی پردان منتری جی کو ایسا منصب ایسے موقع پر بٹھا دیا مجھے لگا کہ کسی ایشوار یا کسی بھگوان کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ تو مہدی جی کی بات کر رہے تھے چھوڑ دیجئے اس بات کو یہ یوز لیس ٹاک ہے میں آپ کو انپورٹنٹ ٹاک یہ بتانا آیا ہوں کہ پردان منتری جی کو جب دینے لینے کی بات ہوئی تو پردان منتری جی نے کہا کہ دور کچھ اس پرکار کا ہے کہ اگر کرشن کو صدامہ کچھ چامل دے دے گا تو اس پر بھی پی آئی ایل ڈال جائے گی یعنی کہ اس پی آئی ایل پر جو آپ کے اور میرے انٹریسٹ کیلئے ڈالی جاتی ہے وہ الیکٹرولل بونڈ کیلئے جو ڈالی گئی تھی اس پر اشارہ ہے پہلے آپ تھوڑا سنیے آچار ریجی نے کیا کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے پی ایم موڈی کی بات بتاتا ہوں کہ پی ایم موڈی نے اس پر کہا کہ اچھا ہوا آپ نے کچھ نہیں دیا یہ پرموت کرشن سے کہہ رہے تھے آج کے زمانے میں اگر صدامہ شریف کرشن کو چامل دیتے تو سپریم کورٹ میں جن یاد ہیت یاد جی کا دائر ہو جاتی اور فیصلہ آ جاتا کہ انہیں کچھ دیا گیا ہے بھگوان کرشن بھرشتہ چار کر رہے تھے ایسا لگ رہا ہے تھا کہ آج کل کی دھام میں کرشن اور صدامہ کا سنواز چل رہا ہو یہ ایک اور دوسرے چارٹوکار نئینے بنے وہ بتا رہے ہیں بات میں تو آپ کو صرف وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پردھان مندری جی نے کہا ہے اب پردھان مندری جی نے یہ بات کیوں کہی ہے اب آپ دیکھئے کہ سپریم کورٹ نے سی جی آئی نے کہا کہ جو بھی چندہ بیجنس مین دیتے ہیں اب صدامہ اور کرشن کا دھیان رکھئے گا جو بھی چندہ دیتے ہیں ان کے بارے میں ایس بی آئی اسٹیٹ بینک آف انڈیا اسی پر رہتا ہے بس وہ بانڈ وہی سے ایشو ہوتے ہیں بتائیں کہ کس نے کتنا کتنا دیا تھا کون کونسی پارٹی کو دیا تھا تو شریف کرشن کو کتنا چندہ ملا غالباً کچھ اس پرکار کی بات آپ سمجھئے پردھان مندری جی نے اپنے کمپنی جو لوگ ان کے امیر دوست ہیں ان سے دینے والے چندے کو تو غالباً صدامہ کے چامل بتا دیئے ایسا لوگوں کا کہنا ہے میرا اکیلے کا کہنا نہیں ہے یا سوچنا نہیں ہے تو ایسے سمجھ میں دینے لینے کی بات تو نکل کر آئی اور پی آئی ال کی بات بھی تب ہی آئی تھی چونکہ انہی پی آئی ال کے مادیم سے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا کہ کون کون سی کمپنی کون کون سی سرکاروں کو کون کون سی نیتاؤں کو چندہ دیری اس کے بارے میں دیش کو جاننا چاہیے صدامہ کے چاول دینے پہ پی آئی ال ڈل جاتی پردھان منطری جی جب دیش کے پخش میں آپ کے پخش میں سرکار کے پخش میں یہ سی جی آئی سپریم کورٹس فیصلہ کر رہی تھی بابری مسجد کا ہو تین سو ستر کا ہو دنیا بھر کی چیز ہیں تب آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن آج ایک فیصلہ صرف وہ تو اس لیے آیا ہے کہ آپ کے امیر دوستوں سے آپ کو کتنا پیسہ ملا ہے اور آپ کو ہی نہیں تمام نیتاؤں کے اور تمام پارٹی کے بارے میں آپ کو اتنا چپ گیا آپ نے شریک کرشنال صدامہ کی مثال دیتے ہوگے ان کے لیندین کو جو آپ نے سپریم کورٹ کے اس معاملے میں ڈریکٹلی نہیں کہا دوستو لیکن پی آئی ال اور دینے لینے کی جب بات آئی تو حال ہی میں یہ فیصلہ آیا تو اتنا زیادہ برا لگ گیا اب لوگوں کا قیاس یہ بھی بن رہا ہے لوگ بات نیوز بھی بنا رہے ہیں کہ اب یہ کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکال آئیں گے تاکہ ان بجنس منز کا ان کمپنیز کا پتہ نہ چلے کہ بھارت جنتہ پارٹی کو کس کس نے کتنا کتنا چندہ دیا سولہ ہزار کروڑ روپیہ بتایا جاتا سالہ دس ہزار کروڑ کے قریب بتایتے ہیں دس ہزار سے اوپر وہ بھارت جنتہ پارٹی کو ملا ہے اس چامل میں اور امیر دوستوں کے دس ہزار کروڑ کے چندے میں تو بڑا فرق ہے موڈی جی آپ نے کیا بطلب دیکھئے تو سہی اس دھرم کی ملاوٹ دیش کے چلانے کے علاوہ لوگ سبر ویدھان سبھاؤں کے علاوہ آپ کو اور مجھے باٹنے کے علاوہ چندے کے اندر بھی دھرم کے اندر لے آیا ہے اب آپ کہیں گے صاحب موڈی جی نے اتنے صاف صاف تو کہا نہیں ہے لیکن لوگ بتا رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں پی آئی ایل کا ذکر ہے یعنی کہ جن لوگوں نے پی آئی ایل ڈالی تھی وہ گویا کے ایسے ہیں جو کرشنال صدامہ کے اس رشتوں کو داگدار بنانا چاہتے ہیں آپ کے اور ان بجنس مینوں کے رشتوں کو داگدار بنانا چاہتے ہیں تو درشکو بات یہ ہے کہ اشارہ اشاروں میں پردھان منتری جی نے جو اپنے دکھ کی اپنی پیلہ کا بیان کیا ہے اس کے بارے میں سوچنا یہ ہے کہ جب آپ بابری مسجد کے بارے میں فیصلے کے آپ کے نیتہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنوایا ہے اس سمیں تو آپ cg آئی کے فیصلے کو بہت ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بیان وہ دس ہزار بارہ ہزار کروڑ کے کوئی اوقات نہیں ہے دوستو یہاں تو لاکھوں کروڑوں ڈالر کا گیم ہے ایک چناؤں میں کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا یہ تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے یہ تو وہ خرچ ہے پچھتر لاکھ روپے پر سیٹ جو کی چناؤ آئیوک سے ہے وہ جو ہزاروں کروڑ روپیاں ادھر سو ادھر ہو جاتا چیف مرسٹر بننے کیلئے آروپ لگتے ہیں کرنا ٹکے اترا کھنکے بہت آروپ لگیں وہ تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے ہم تو دراصل بات جو کر رہے ہیں نا آپ سے وہ بات کرنا ہے جو ہمارے سامنے چگہ ڈال دیا گیا ہے دراصل کتنے پیسے کا لیندین ہے ایک ویقتی دوہزار چودہ سے پہلے جو ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا مالک تھا آپ کا دوست کہا جاتا ہے وہ دنیا کا دوسرے نمبر کا پہنچ گیا کروڑا کے بعد دو پانچ دس سال میں اتنی بھیانک ترقی ہماری نظر میں تو آئی نہیں ہے جائشا کے بیٹے کی ترقی ہماری نظر میں تو آئی نہیں ہے تو اب آپ کو یہ فیصلہ عجیب لگا کہ پیائی ایل لال دیتا اگر کرشن جی کے سامنے ہوتا کوئی اس سامنے اگر کرشن جی ہوتا ہے خیر درشکو بات یہ ہے کہ اب یہ سی جائے کے اس فیصلے پر اور ایک ادھر موڈی جی اور ان کے تمام دوست یا ستہ اور ان کے تمام دوست جو ان کو چندہ دیتے ہیں ان کی پول کھلنے والی ہے اس بات کی کسک آپ کے سامنے پردھان منترجین دھرم کا لبادہ اڑتے ہوئے بتائیے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہوں جہین